نازم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی لیکن تاہر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسہ ڈال کر اسے پیٹ کے بل کشتی میں لگرا دیا۔ تھوڑی دیر کی جد جہد کے بعد نازم شہر اور محلب کی پیٹ پر بھی پتھر باندھیا گیا۔ محلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں سے بھاری ہے۔ یہ مجھ سے بہتر تیراک ہے۔ تاہر نے کہا نہیں نہیں قریبا عادی اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے یہ معافضہ بہت دھوڑا ہے۔ میں تمہیں دو لاکھ دیتا ہوں مجھے چھوڑ دو تاہر نے کہا لیکن اس رقم سے تو ہم خوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بسا سکتے۔ میں تمہیں پانچ لاکھ دیتا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہیں لیکن تمہارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی میرے خیال میں تم جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو نہیں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا میرے پاس پانچ لاکھ اشرفیاں اور اتنی مالیت کے جواہرات بھی ہیں مجھے چھوڑ دو میں یہ تمام دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے نہیں خدا کی قسم میں نے رشوت نہیں لی تو پھر یہ دولت کہاں سے آئی میں نے تاتاریوں سے حاصل کی تھی جہاں تک مجھے معلوم ہے تاتاریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا اور وہ وہ تھا جس نے جنگیز خان کو خوارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا ثبوت دے دیا تھا جس نے وحید الدین کو قید کر کے زہر دے دیا تھا جس نے وزیراعظم کو قتل کیا تھا جو خلیفہ مستنصر کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا محلب نے کہا میں اپنے تمام جر یہ مجھے معاف کر دو میری جان لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تاہر نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باوجود بغداد کے اوپر جو تباہی آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے لیکن بغداد کی تباہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد تاتاریوں سے انعام حاصل کرنے والے تم نہیں کوئی اور ہوگا تم نے تاتاریوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمان انہوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہاری خاندان سے نہیں کسی اور خاندان سے ہوں گے نازم شہر نے کہا تمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا تاہر نے کہا تو پھر تمہیں کیسے یہ معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے مجھے داروغہ نے بتایا تھا داروغہ نے کہا بھزدل مت بنو ہمارے بغیر تمہارا دل اس دنیا میں کیسے لگے گا تاہر نے کہا اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ خود دریا میں کودنا پسند کروگے یا ہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دریا میں پھینک دیں داروغہ نے کہا ہم پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کودنے کا موقع دو تاہر نے کہا مجھے منظور ہے میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا اور پھر یہ پتھر وزن میں اس پتھر سے زیادہ نہیں جس کا بوجھ اٹھا کر میں نے دریا اوبور کیا تھا نازم نے کہا لیکن ہم تیراک نہیں تو اس صورت میں ہم تم کو زبردستی پانی میں پھینکنے کی تکلیف اٹھ پانی میں دکھیلا گیا تو تمہارا ڈوب جانا یقینی ہے اگر اکٹھے کودو تو میں تمہیں سہارا دینے کا وعدہ کرتا ہوں یہ پتھر بہت معمولی ہیں اور میں اس سے زیادہ بوجھ اٹھا کر دریا اوبور کر سکتا ہوں تاہر اور اس کے ساتھی داروغہ کے اس عیسار پر حیران تھے کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کے نسبت زیادہ نحیف تھا تاہم انہیں اتمنان تھا کہ اتنا بوجھ اٹھا کر کوئی بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا داروغہ نے کہا آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں تاہر نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں داروغہ اٹھ کر کشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں جا رہا ہوں اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ ورنہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا نازم اور محلب جھٹ اٹھ کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے داروغہ نے بازو پھیلا کر کہا اپنی گردنیں میرے بغل میں دے لو میں تمہیں مجدار سے نکال دوں گا اور اس کے بعد تمہاری قسمت دوب گوتے کو تنکے کا سہارا نازم اور محلب نے اپنی تقدیر داروغہ کے سپورٹ کر دی عبد المالک نے تاہر کے کان میں کہا یہ تیرنا بالکل نہیں جانتا میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فوج میں تھا تاہر نے کہا مجھے معلوم ہے ایک تیرا کس قدر بے وقوف نہیں ہو سکتا تینوں تھوڑی دیر تذبذب کی حالت میں کشتی کے سرے پر کھڑے رہے بلاخر تاہر کے ساتھیوں نے انہیں تلواروں سے ہنگ کر دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا مجھے چھوڑ د تم تیرنا نہیں جانتے جھوٹے فریبی دغاباس مکار ہمیں چھوڑ دو محلب اور نازم شہر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلا رہے تھے لیکن داروغہ کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی وہ کہہ رہا تھا ہم نے زندگی اور موت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا وہ چند بار ڈوب ڈوب کر اُبھرنے کے بعد پانی میں غائب ہو گئے اس عرصے میں دو نوجوان کشمور کے سر پر تلواریں تانے کھڑے رہے تاہر اور عبد الملک کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کشمور نے کہا تم نے مجھے ایک سپاہی کی موت مرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے تاہر نے جواب دیا ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے تم نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میرا مقابلہ صرف ایک آدمی سے ہوگا ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں آدھی رات کا چاند نمودار ہو چکا تھا دونوں کشتیاں کنارے پر لگیں تاہر نے اپنے دو ساتھیوں کو دوسری کشتی میں پڑے ہوئے پانچ اسیروں پر پہرہ دینے کے لیے کہا اور اس کے باقی ساتھی اس کی ہدایت کے مطابر کشتیوں سے اتر کر کنارے اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہو گئے اس کے بعد عبد الملک اور تاہر نے کشمور کو تلواروں کے پہرے میں کشتی سے اتارا جب ان کے ساتھیوں نے کشمور کے گرد تائرہ بنا لیا تو تاہر نے اس کی چھینی ہوئی تلوار واپس دینے کا حکم دیا عبد الملک نے تاہر کے کان میں کہا تیروں سے زخمی ہونے کے بعد تمہارا بہت سا خون ضائع ہو چکا ہے اس ل اہد کیا تھا اور میں اسے پورا کرنا شاہتا ہوں تم میری فکر نہ کرو میں بالکل ٹھیک ہوں عبد الملک نے بہت اسرار کیا جب وہ دبی زبان سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے بلند آواز میں بحث کرنے لگے تو کشمور نے گیا میرے مقابلے کے لیے کسی ایسے شخص کو سامنے آنا شاہیے جو میرا ہم پلہ ہو بدقسمتی سے تم دونوں میں سے کوئی میرا ہم رتبہ نہیں تاہم میں تاہر کو ترجیح دیتا ہوں تاہر نے عبد الملک کو ایک طرف دھکھیلتے ہوئے میں تیار ہوں رات کی خاموشی میں تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی تھوڑی دیر تیز و تند حملے کر کے کشمور مغلوب ہو کر پیچھے ہٹنے لگا تاہر نے کہا پانی میں کودنے کے ارادے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو میں نے تمہیں بہادروں کی طرح لڑنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا بھاگنے کا موقع دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا کشمور نے کہا تو تمہارے نزدیک میری سزا موت کے سوا کچھ نہیں تاہر نے کہا تمہیں اپنی موت کا یقین ہو ہاں اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے زخموں کے مطالق میرا اندازہ صحیح نہیں تھا میں نے عبد الملک کی بجائے تمہیں مقابلے کے لیے منتخب کرنے میں غلطی کی ہے تم اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہو وہ کیسے ہتھیار ڈال کر تاہر کو ذرا ڈھیلا ہوتا دیکھ کر کشمور نے اچانک پینترہ بدلا اور اس پر پیے در پیے کئی وار کر دیا ایک بار اس کی تلوار ہوا میں سنسناہت پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تاہر نے نیچے جھک اپنی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچانک ایک سیدھا وار کر دیا کشمور تیورا کر زمین پر گرا تاہر کی تلوار اس کے پیٹھ کے آر پار ہو چکی تھی تاہر نے جھک کر اس کے دامن سے تلوار پہنچتے ہوئے عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا اگر یہ توبہ کر لیتا تو میں یقینہ نہیں سے چھوڑ دیتا لیکن اس نے مجھے باتوں میں لگا کر یہ خیال کیا کہ میں بے پرواہ ہو گیا ہوں عبد الملک نے کہا چلیے اب دیر ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکیل دیں اور قیدیوں کو وہیں رہنے دیں صبح تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جائیں گی اور جب تک کوئی قیدیوں کو نکال کر ان کی سرگذش پوچھے گا ہم بہت دور جا چکے ہوں گے تاہر نے سوال کیا ہمارے گھوڑے یہاں سے کتنی دور ہیں عبد الملک نے جواب دیا کوئی آدھ کو اس کے فاصلے پر عبد الملک کی ہدایات کے مطابق بغداد سے اس کے چند دوست ایک دن قبل اس سرائے میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ خوارزم شاہ کے ڈیر وہ بچے بھی جن میں ایک آٹھ سالہ لڑکا اور دوسری پانچ سالہ لڑکی تھی اس جگہ پہنچ چکے تھے تیسرے دن شام کے وقت تاہر اور عبد الملک بیس سواروں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور چوتھے دن علصب اس قافلے نے ہندوستان کا رخ کیا چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گزر رہے تھے تو تاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور شمال کے بلند پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا وہ تصور میں ایک ندی کے کنارے پتھروں کا وہ امبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صفیہ دائمی نیند سو رہی تھی عبد الملک نے گھوڑا روک کر کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور بلاخر بولا تاہر کیا سوچ رہے ہو تاہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو چلک رہے تھے عبد الملک نے مغموم لہجے میں کہا چلو قافلہ دور جا چکا ہے تاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا عبد الملک میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درج جا مایوس ہونے میں ہم نے غلطی تو نہیں کی عبد الملک نے جواب دیا نہیں میرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی توقعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہر جو صفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتا ہو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے جس شہر میں محلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں اسے تواہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے صفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی قبول نہیں کیا جس پر خدا کا قہر نازل ہونے عبد الملک ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رہے نہیں ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمیں فرض بلا رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کوئی صحیح خدمت کر سکیں گے سلطان التمش کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے بغداد میں ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں جو لوگ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہوں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا جب ایک ایسی قوم کو جو طوفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر چکی تھی نو علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغ غمبر بھی تباہی سے نہ بچا سکے تو ہم کون ہیں ہم نے اہل بغداد کو ان کے راستے کے محیب گڑے دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے پر مسر ہیں تو اس میں ہمارا کیا خصوص فارزم کے شہر ان کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہوئے لیکن قدرت کی طرف سے بار بار تنبی کے باوجود انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں اٹھانا کسی انسان کا کام ہے جس بستی کے ہر پانچ آدمیوں میں سے ایک غدار ہو اسے تباہی سے کون بچا سکتا ہے ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے محلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے اور بغداد میں تو ہزاروں محلب موجود ہیں تاہر نے کہا بغداد کی تباہی کے آثار مستاسم کی تختنشینی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے میں نے سنا ہے کہ اسے شراب عورتوں کے ناچ اور راک کے سوا کسی شیک کا شوق نہیں میرے خیال میں ایسے شخص کا خلیفت المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تباہی کے لیے کافی ہوگا وہ جس شخص کو اپنا وزیر بنائے گا وہ محلب سے یقینا زیادہ آئیار ہوگا تاہر اور عبد الملک التمشقی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتے تھے جلال الدین خوارزم شاہ کے مطالق کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے تاتاری اس کی تلاش میں آزربائی جان قفقاز اور آرمینیا کا کونہ کونہ چھان چکے تھے ان کی طرف سے بارہا اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی وقت گزرتا گیا تاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکا تھا دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی سوریہ کی محبت اس کے لیے گھر کی چار دیواری کو خلدے بری بنانے کے لیے کافی تھی بڑاپے میں اس کے تین بیٹے تیغزنی اور دوسرے فنون حرب میں نام پیدا کر چکے تھے سوریہ کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں نام پیدا کر چکا تھا عبد الملک کا مکان تاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور اس کے لڑکے بھی فوج میں آلہ عہدوں پر فائز تھے مبارک اور تاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے دہلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے تاہر کی زندگی قابل رشک تھی لیکن تاہر کو ایک خلش ہمیشہ بیجین رکھتی تھی اور وہ بغداد کی یاد تھی ماضی کا غبار اس کی نگاہوں سے بغداد کو اوجھل نہ کر سکا دہلی میں پندرہ سال فوجی اور سیاسی خدمات سرانجام دینے کے بعد وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا اور عبد الملک ہر میدان میں اس کا ساتھ دینے کا عظم کر چکا تھا ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کے دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی تھی لیکن جب کبھی کسی مجلس یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے تاہر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتا اور پہروں سوچتا رہتا وہ بار بار اپنے دل میں کہتا کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا وہ اپنے آپ کو کوستا عبد الملک آ کر اسے تسلی دیتا اور کہتا تاہر تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ پڑ چکے ہیں اور ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے اب بغداد کے متعلق سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں بغداد کی زمین بنجر تھی اس لیے وہاں تم نیکی کا بیج نہ ہوگا سکے ہندوستان کی زمین زرخیز ہے یہاں ہمیں اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے تم درست کہتے ہو تاہر یہ کہہ کر اٹھتا اور پھر اپنا کام شروع کر دیتا اٹھائیس برس گزر گئے اور ان اٹھائیس برسوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا تھا ایران میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان حکمران تھا اور بغداد میں مستحسم کی خلافت کا تیسرا سال تھا تاتاری بغداد پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں تین لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے یہ خزانے پر ایک غیر ضروری بہنچ ہے چنانچہ بغداد میں چند ہزار سپاہیوں کے سوا باقی تمام فوج کو دائمی رخصت دی جا چکی تھی دوسری طرف بزرگان قوم اور علماء دین کی یہ حالت تھی کہ ان کے مناظرے اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے شیعہ سننی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی شہر کے عمرہ میں حکومت کے تنخداروں کی نسبت تاتاریوں سے اپنے زمیر اور قوم کی عزت کی قیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور اس کی مسنت کے سامنے عورتیں رقص کر رہی تھی قاسد نے اطلاع دی کہ حلاقو خان بغداد کے قریب پہنچ چکا ہے خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا اور اس کی سفید قبعہ پر دھبے پڑ گئے حلاقو خان آندھی اور بلا کی طرح نازل ہوا اور بغداد نے وہ تباہی دیکھی جس کے سامنے بابل اور نینوہ کی داستانیں ہیچ ہیں دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا کتب خانوں درسگاہوں اور مکانوں میں آگ کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے تھے شہر کے وہ کونہ مشق مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے وہ عمراء اور علامہ جو برسوں کی غداری کا آخری انام حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ خلیفہ جس نے مسنت پر بیٹھ کر خدا کے دین کا مزاق اڑایا تھا بڑے بڑے قیمتی تحائف لے کر حلاقو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن کسی کو زندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا خلافت اباسیہ کے آخری چشم و چراک کو قتل کرنے کی بجائے نمدے کی لپٹ میں ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈالا گیا جب حلاقو خان کو یہ شک ہوا کہ بعض لوگ زمین دوز پناہگاہوں میں چھپ کر اس کی تلوار اور آگ سے بچ گئے ہیں تو اس نے دریا کا بند تڑوا دیا اور حلاقو خان کی واپسی پہ بغداد میں چیلوں اور کتوں کے سوا کوئی اور جاندار موجود نہ تھا بغداد قصہ ماضی بن چکا تھا